مزیدار اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میجک جوکس کو سسکرائب کر لیں آج کا لطیفہ ایک شخص کتہ فروش سے اس کتے میں وفاداری کا مادہ بھی ہے یا نہیں کتہ فروش بالکل جناب دیر بار فروت کر چکا ہوں یہ بھاگ کر بھی میرے پاس آ جاتا ہے آج کا لطیفہ شوہر بیوی سے تیرے سے اچھی تو یہ بلی ہے بیوی وہ کیسے شوہر رپلائی جو اتنی رات میں بھی کہتی ہے آج کا لطیفہ استاد وہ کون سا طریقہ ہے جس سے سوال جلد حل ہو جاتا ہے شگیر لکل سے آج کا لطیفہ آفتاب پابا کے ساتھ سیو کا جوس پینے گیا لیکن آفتاب کا من نہیں بھرا بولا مجھے گنے کا رس پینا ہے پابا گنے کی رس کی شوپ پر لے گئے آفتاب گنے کا رس پیتے ہوئے بولا پابا کیا ایسی کوئی مشین ہے جس میں جوس ڈالے تو پھل نکلے پابا مسکراتے ہوئے بولے ہاں پتر تم اسی مشین کا تو پھل ہے آج کا لطیفہ گنڈو پاپا سے یہ سانڈو کسے کہتے ہیں پابا بولے بیٹا آج جب دو آدمی ایک ہی کمپنی سے ٹھگے جاتے ہیں تو سانڈو کہلاتے ہیں آج کا لطیفہ پڑا اس کی لڑکی بہت ہی کیوٹ تھی گنڈو نے دیکھا اور اس کی ممی سے پوچھنے لگا آپ کی بیٹی کی خوصوتی کا کیا راز ہے ممی بولی بیٹا وہ سلات بہت یوز کرتی ہے اکثر اس کے تکیہ کے نیچے بھی گاجر مولی کھیرے ہی ملتے ہیں نظر لطیفہ بہت ہی مزیدار ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے آج کا مزیدار لطیفہ ایک آدمی حق لاتا تھا وہ اپنی اس بیماری سے بہت تنگ تھا سب اس کا مزاکی اڑاتے ہیں ایک دن وہ تنگ آ کر ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے بولا میں 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 حق لاتا ہوں میرا علاج کرو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بتایا کہ تیرا علاج ممکن ہے اس کے لئے اپریشن کرنا ہوگا جب اپریشن شروع ہوا تو ڈاکٹر کو پتہ لگا کہ اس کا اوزار بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے اس کو بولنے میں دشواری آتی ہے ڈاکٹر نے آدمی کی اجازت لی کر اس کا اوزار کاٹ کر چھوٹا اوزار لگانا ہوگا آدمی کی اجازت سے اس کا اپریشن کیا جب آدمی کو ہوش آیا تو وہ بولا تو ذرا بھی حقلا نہیں رہا تھا وہ بہت خوش ہو گیا اور بیوی کو کال کر کے بتایا بیوی بھی بہت خوش ہوئی ہسپتال سے ڈسٹارٹ کے کچھ دن بعد آدمی پھر ڈاکٹر کے پاس آ گیا ڈاکٹر حیرت سے گھوننے لگا تو آدمی بولا جناب میری بیوی مجھ سے خوش نہیں ہے میں نے اس کو کام دھم کیا محمد مہن نہیں ہوئی وہ کہتی ہے بڑا اوزار ہی لگواو آپ ایسا کرو میرا چھوٹا اوزار اتار کر مجھے میرا اوزار ہی لگا دو ڈاکٹر ساری بات تفصیل سے سن کر بولا اب یہ ممم 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 کن نہیں رہا آج کا لطیفہ استاسر سے زیادہ سونا کہاں ملتا ہے شگیر جناب چار پی پر آج کا لطیفہ شادی کے بعد اگر انسان خوش نہ ہو تو بھڑاپا آ جاتا ہے اگر خوش ہو تو مٹاپا آ جاتا ہے آج کا لطیفہ خان صاحب مولوی صاحب کیا جنت میں نسوار ملے گی مولوی صاحب ہاں ضرور لیکن اس کو تھوگنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا آج کا لطیفہ لوگ 29 رمضان کو چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے ایک بڑے میاں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں بادل نظر آئے سر تاہ بھر کر بولے والا میاں اپنی باری پر تیز دھوپ اور ہباری باری پر یہ بادل آج کا لطیفہ ایک خوبصورت لڑکی کپڑے بدل رہی تھی اچانک پاؤں سلیپ ہوا اور چودھویں منزل سے گر گئی بارویں منزل پر ایک آدمی نے پکڑ لیا اور بولا چوسے گی لڑکی بولی نہیں میں شریف لڑکی ہوں آدمی نے ہاتھ چھوڑ دیا لڑکی آٹھویں منزل تک گئی تو سردار نے پکڑ لیا بولا آج آنیس بیس کریں گے لڑکی بولی نہیں سردار نے ہاتھ چھوڑا لڑکی پانچویں منزل پر گئی تو نیچے گرنے کے خوف سے پریشان تھی ایک پتھان نے ہاتھ پکڑ لیا لڑکی جلدی سے بولی میں چوسوں گی بھی اور انیس بیس بھی کروں گی لیکن وہ پتھان تھا سمجھ رہے ہونا وہ کیا چاہتا تھا اس لیے زندگی ایک ہی بار موقع دیتی ہے یا دو بار موقع دیتی ہے زندگی جب بھی موقع دے اسے کیش کروالو آج کا لطیفہ ایک فرم کے مالک نے دوسری فرم کے مالک سے پوچھا سناو بھئی کاروباز کیسا چل رہا ہے ففٹی ففٹی اس نے جواب دیا کہ آپ اطلب دوسرا بولہ صبح ایک آرڈر ملتا ہے شام کو ایک آرڈر کینسل ہو جاتا ہے آج کا لطیفہ استاد گورمٹ کسے کہتے ہیں شگید جو منٹ منٹ پر گور کرے آج کا لطیفہ آج کل کی حالات دیکھن لگتا ہے کچھ سالوں کے بعد چینی صرف مشین سے ملے گی دو صرف سینے سے نکلے گا پانی صرف کھمبے سے نکلے گا اور کرنٹ صرف اور صرف گوٹیوں سے آئے گا گیا صرف پیٹ سے نکلے گی غریب کی صرف اور صرف پھٹے گی آج کا لطیفہ استاد اگر تمہارے پاس دو سیب ہوں اور تمہارے ہاں دو مہمان آ جائیں تو تم کیا کرو گے شگید ان کے جانے کا انتظار آج کا لطیفہ ایک آدمی مسئلہ لے کر مولوی کے پاس گیا مولوی کیا ہمارا نکا ٹوٹ گیا ہے میں غلطی سے بیوی کو ماں کے بیٹھا ہوں مولوی ہاں نکا ٹوٹ گیا ہے آدمی اس کا کوئی حل نکالیں مولوی سوچتے ہوئے چالیس یتیموں کو کھانا کھلاو آدمی گھر آ کر کھانا کھلاتا ہے بیوی سے بولا مجھے بھی کھانا دو بیوی کھانا ختم ہو گیا ہے آج جو بھی ہوا تمہاری وجہ سے ہوا ہے آدمی غصے سے پھر پیونو شیڑ دی آج کا لطیفہ ایک شخص کو مزا کرنے کی بڑی عادت تھی انہوں نے اپنے دوست کو بیرنگ خط لکھا خط میں صرف ایک جملہ لکھا کہ میں خیریہ سی ہوں جواب میں اسے ایک بھاری بیرنگ لفافہ میں سول ہوا وصول کرتے ہیں انہوں نے لفافہ کھولا اندر سے ایک پتھر نکلا اس پر لکھا تھا آپ کی خیریت کی اطلاع پا کر میرے دل سے یہ بھاری پتھر ہٹ گیا آج کا لطیفہ پھل والا جناب یہ عام کھا کر دیکھئے لڈو ہے لڈو گاہک لیکن میں گھر سے عام کریدنے نکلا ہوں آج کا لطیفہ بیٹا بجان کیا آپ اندیرے میں لکھ سکتے ہیں باب ہاں کیوں نہیں بیٹا تو پھر بلد بجا کر میری رپورٹ پر دستخط کر کے دکھائیں آج کا لطیفہ استاد تمہیں سے سے زیادہ خوشی کس دن ہوتی ہے شاگر جس دن آپ بیمار ہوتے ہیں آج کا لطیفہ ایک لڑکی جوگی کو اپنا ہاتھ دکھانے کی جوگی ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا کچھ دنوں تک تیری اگلی حویلی میں دو مہمان آئیں گے ایک اندر جائے گا باقی دو دیواروں میں ٹکرے ماریں گے آج کا لطیفہ بہن اسلام تم اردو کس قدر رک رک کر پڑھتے ہو منی کو دیکھو کیسے فر فر پڑھتی ہے پڑھو منی منی فر 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 آج کا لطیفہ منی بدنام ہوئی ڈالنگ تیرے لیے منی ایسے ہی بدنام نہیں ہوئی پورا لطیفہ سنیں منی کیسے بدنام ہوئی ایک دن منی نہا رہی تھی منی نے جیسے ہی کپڑے اتارے دور بیل ہوئی منی نے فوراں کپڑے پہنے دروازہ کھولا سامنے ٹیٹا دوبی تھا منی نے اسے کپڑے دونے کے لیے دیئے پھر سے نہانے لگی پھر دور بیل ہوئی منی نے پھر سے دور کھولا تو دودھ والا تھا منی دودھ والے سے دودھ لے کر پھر سے نہانے گئی اور کچھ دیر بیٹھی سوچتی رہی کوئی اور بھی آتا ہے آ جائے پھر نہاؤں گی لیکن کوئی بھی نہیں آیا منی نے سوچا اب میں نہانے کے لیے واش روم گئی جیسے ہی ایک مگہ پانی کا ڈالا دور بیل ہوئی منی نے سوچا ادھر سے ہی پوچھ لیتی ہوں کیا پتہ فقیر ہو منی نے آواز لگائی کون ہے دروازے پر کھڑا ٹیپو بولا منی دیدی میں ہوں ٹیپو اندہ مٹھائی لے لو منی سوچتے ہوئے بولی کیا فرق پڑتا ہے ٹیپو تو اندہ ہے ایسے ہی چلی جاتی ہوں منی آدھی گیلی آدھی سوکی ٹیپو سے مٹھائی لینے چلی گئی اور بولی ٹیپو یہ مٹھائی کس چیز کی لائے ہو ٹیپو مسکراتے ہوئے بولا منی دیدی اب میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں مجھے نظر آنے لگ گیا ہے پھر منی پورے محلے میں بدنام ہو گئی ہاسٹل میں رہنے والے ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا کیا بات ہے تم بہت پریشان ہو دوسرے نے جواز دیا کیا بتاؤں یار میں نے گھر والوں کو خط لکھا تھا کہ ٹیپو لیمپ خریدنے کے لئے پانسو روپے بھی دیں انہوں نے ٹیپو لیمپ بھی دیا آج کا لطیفہ استاد آپ کے بیٹے نے سکول کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے باپ نلائے کہیں گا گھر میں برطن توڑتا رہتا ہے اور یہاں ریکارڈ آج کا لطیفہ ایک کنجوس آدمی اپنی بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ کر جا رہا تھا ایک شخص نے پوچھا کیا ہوا بھئی آنکھ کو کیا ہوا اس نے جواب دیا کچھ بھی نہیں جب ایک آنکھ سے کام چل جاتا ہے تو دوسری کیوں استعمال کرو آج کا لطیفہ ایک دوست دوسرے سے کہہ رہا تھا یار وہ اپنے دوست وکیل احمد خان تھے نا وہ جنہیں ہر چیز کی تیہ تک موچنے کا شوق تھا دوسرے نے چونک کر پوچھا کیا ہوا انہیں کیا ہوا انہیں پہلے نے جواب دیا وہ ڈوب کر مر گئے ایک صحابی دوسرے سے کہہ رہا تھا فلان صحافی بھگ گیا فلان اتنی رقم لے کر اپنا کلم بیچ دیا اس نے صحافت کے مقدس پیشے کو بدنام کیا ہے غرض ہر صحافی اور عدیب بھگ گیا لیکن میں آج تک نہیں بھگا دوسرے نے یہ ساری بات سن کر کہا بھئی تم جس اخبار میں لکھتے ہو وہ اخبار کبھی فروخت نہیں ہوا پھر تم کیسے فروخت ہو سکتے ہو احمد چچا رمضان کہاں جا رہے ہیں رمضان جمعہ پڑھنے احمد لیکن آئی تو بدھ ہے رمضان بیٹا احمد جمعہ کے دن مسجد میں رش بہت تھا میں پڑھنے ہی سکا تھا میں نے سوچا آج پڑھوں ناظرین نے گرمی اگر ویڈیو پسند آئے کوئی بھی لطیفہ آپ کے پیارے سے چہرے پر اس کا باعث بناؤ تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کرے جگہ انوانے ایک ویڈیو بنانے میں سارا دن لگ جاتا ہے اور اتنے کم لائس دے کر دل خون کے انصور ہوتا ہے اور سارا دن موڈ الگ سے خراب خراب سے رہتا ہے چلو لائک کرو جلدی